شیطان نے نمازی کے لیے اندھیرے راستے کو کیوں روشن کیا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم رسول کریم اما بات مولانا رومی کی حکایت ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ موں کے بل کی چڑھ میں گر گیا کیجر سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا ابھی چند خدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کی چڑھ میں گر گیا کیچر سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکل آیا گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراخ تھامے ہوئے تھا چراخ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا اس بار چراخ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراخ والا شخص رک گیا نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراخ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراخ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی سے پوچھا آپ کون ہیں اجنبی بولا سج بتاؤں تو میں ابلیس ہوں نمازی کی حیرت کی انتہان آ رہی اس نے پوچھا تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا پھر تو چراخ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لیا ابلیس نے جواب دیا جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے جب دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تو ٹھوکر کھا کر گر گیا تو کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے اس لئے چراخ لے کر آیا ہوں کہ تو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے